پیش خدمت پروگرام تاریخ ساز آج کا موضوع ہے پانی پت شہروں کی اہمیت عموماً تاریخ بناتی ہے مگر بعض شہر ایسی بھی ہیں جنہوں نے تاریخ بنائی ہے شمالی ہندوستان میں ایک چھوٹا سا شہر پانی پت اس کی ایک مثال ہے یہ دہلی سے پچاس میر شمال میں واقع ہے اور اب ریاست حریانہ کا ایک حصہ ہے اور سنتی ترقی کے راستے پر تیزی سے جا رہا ہے سن 1947 تک اس کی حیثیت زلہ کرنال کے قصبے کی تھی جس کی آبادی ایک لاکھ بھی نہیں تھی باشندے زیادہ تر زمیدار کسان اہل حرفہ اور مزدور پیشہ تھے متوسط طبقے میں علم و عدب شاعری تصوف اور دینیات کی روایت بھی بہت استوار اور پرانی تھی کسی اعتبار سے پانی پت ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے مختلف نہ تھا بلکہ بعد شہر اور قصبے یقینی طور پر اس سے زیادہ آباد زیادہ وسیع بارونق اور ذرائع پیداوار میں کہیں آگے تھے مگر ہندوستان کی تاریخ پر شاید ہی کسی دوسرے شہر نے اتنی گہری چھاپ لگائی ہو جتنا اسے پانی پت نے متاثر کیا ہے اس سرزمین پر کئی فیصلہ کن جنگیں لڑی گئیں ہندوستان کا عظیم رزمیہ مہا بھارت کروکشیتر کے میدان میں پیش آیا تھا جو پانی پت سے کچھ بہت فاصلے پر نہیں ہے پانی پت دلی کا دروازہ اور آخری دفاعی مورچہ تھا اس لیے یہاں کی فتح و شکست بھی آخری ہوتی تھی پانی پت کی پہلی جنگ سن پاندرہ سو چھبیس عیسوی میں ابراہیم لوڈی اور بابر کے درمیان ہوئی اور اس سرزمین پر اس مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی جو سن اٹھارہ سو ستاون میں بہادر شاہ سفر پر ختم ہوئی مغل حکومت اپنے اپتدائی دور میں بابر کے بیٹے ہمائیوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھی اور تقریباً بیس سال تک شمالی ہندوستان پر سوری افغانوں کا سکہ چلتا رہا ہمائیوں نے شاہ ایران کے مدد سے اس دولت گمگشتہ کو پھر حاصل کیا ہمائیوں کے مرنے پر اس کا نو عمر بیٹا جلال الدین اکبر وارث ہوا اس وقت مغل سلطنت ڈاماڈول تھی کہ ہیمو نے بغاوت کر دی اس سے اکبر کا مقابلہ سن پندرہ سو چھپن عیسوی میں پانی پت ہی کے میدان میں ہوا یہ تاریخ میں دوسری جنگ پانی پت کہلاتی ہے پہلی جنگ نے تو مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اس دوسری جنگ نے اس بنیاد کو مضبوط بنا دیا تیسری جنگ سن سترہ سو اکسیٹ عیسوی میں افغان حکمرہ احمد شاہ عبدالی اور مرہتوں کے درمیان اسی میدان میں ہوئی اس کے اثرات بھی تاریخ پر بہت گہرے ہیں اس جنگ نے ہندوستان کی فوجی طاقت کو کمزور کر دیا اور برطانوی سامراج کو اپنا اثر جمانے کا پورا موقع مل گیا چنانچہ تقریباً چالیس سال کے اندر لارڈ لیک کی فوجیں فاتحانہ شان سے دلی میں داخل ہو گئیں پانی پت کی قدیم زمانے کی ممتاز شخصیات میں ہم خاجہ شکراللہ انساری کا نام لے سکتے ہیں انہوں نے سن سترہ سو بتیس عیسوی میں انتقال کیا اور یہ مرزا عبدالقادر بے دل کے خاص مربی تھے فارسی شورہ میں صرف ایک سعادلہ مسیحہ پانی پتی کا نام لینا ہی کافی ہوگا مسیحہ نے جہانگیر کے زمانے میں رامائن کو فارسی نظم کا جامعہ پہنایا تھا فارسی کی بڑی اور عدبی اعتبار سے بہت جاندار مسنوی مانی گئی ہے اردو شائروں میں مولانا الطاف حسین حالی کو یاد کر لیجئے وہ ہماری عدبی تاریخ میں جدیدیت کے علمبردار ہی نہیں پیش رو بھی ہیں انہیں صرف شائروں میں محسوب کرنا بھی نائنصافی ہوگی حالی اردو کے دیدہ ورنقاد ہیں ایک باخبر مورغ اور سوان نگار ہیں ایک سماجی مسلح اور پرسوس دل رکھنے والے محب بیوطن ہیں سرسید کی تعلیمی تحریک کے نقیب ہیں بہترین سادہ اور دلنشین اسلوب نصر کے حامل اور مبلغ ہیں غرض یہ کہ پانی پت کی سربلندی کے لیے صرف حالی کا نام ہی کافی ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ قلندر صاحب کی درگاہ میں اندرونی دروازے کی بائیں جانبہ سودا ہیں اردو کی دوسری اہم شخصیت جو خاک پانی پت سے اٹھی وہ پروفیسر وحید الدین سلیم ہیں جو ریاست حیدر آباد کی عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے پہلے پروفیسر مقرر ہوئے تھے پانی پت کے حوالے سے ابھی آپ نے تاریخ ساس پروگرام سنا یہ آل انڈ ریڈیو کی اردو سرویس ہے موسیقی